آئے آقا مدنی آقا آئے آقا یہ جھالوں کو ذرا اوپر کر کے پکڑیے پکڑ لیں مجھے ٹیپ دیجئے گا ایک منٹوکیہ ابھی دیتی ہوں ذرا یہ جھالوں کو سیدھی لگوا لوں آگئے سرکار آگئے سرکار بیوارہ محبت ہم یہ سب سجا کیوں نہیں ہے ہم جشنی ولادت منا رہے ہیں جشنی ولادت کا کیا مطلب ہے جشنی ولادت کا مطلب ہے پیدائشی خوشی مانانا مگر کس کا جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا علیہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بارہ ربی الاول ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب ترچہ کرو اور ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں ساری دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بری نعمت ہمارے پاس ہے اور نعمت کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریقہ ہے ہم یہ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھ کے اپنا ملاد مناتے تھے کیا ہمیں بھی بارہ ربیال اول والے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ بلکل ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بارہ ربیال اول کو نفلی روزہ رکھنا چاہیے سرکار کی اعمل آقا کی اعمل آقا کی اعمل آقا کی اعمل اوہو پرائی کا یہ آپ ہے؟ میں بھی کہوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہی صرف بلگ لگا رہی تھی بجلے کا کامہ میں چھوٹے بچے کو بلکل ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس سے آپ کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اوہو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بابا یہ بلگ لگا دیں گے؟ جی جی کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ محفلے ملاد کی تیاری کر رہے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا نیت کی ہے؟ ہم ملاد پڑھیں گے یعنی اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے اور اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درودہ سلام پڑھیں گے اور مسلمانوں کو کھانک لیں گے اور ہاں سب سے بڑھ کر ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں گزاریں گے ماشاءاللہ خوب اسی طرح ہر سال ملاد مناتے رہو سرکار کیامت مرحبا آقا کیامت مرحبا مرحبا خریم نور میں فضل خدا کا چاند جکلا ہے پھرشتے لے کے آئے محفلے میلاد کے پرچم پھرشتے لے کے آئے محفلے میلاد بھائی ماشاءاللہ آپ نے گھر تو بہت اچھا سجایا ہے جی جی کیوں نہ سجائیں ہمارے پیارے نبی کا میلاد ہے اچھے کپڑے پہلنے چاہیے خوب خوب نیاز کرنی چاہیے لوگوں کو کھانا کھلانے چاہیے ارے یہ وہی سوٹ ہے نا جو بگرائیت پہ پہنا تھا ہاں تو پرانا بینگر کیوں آئی ہو میرا سوٹ تو سب سے پیارا لگ رہا ہے آپ نے جو بات کی ہے لگتا ہے اس سے رامین کی دلہ داری ہوئی ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتہ پر ہسیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہسنے والیوں سے بہتر ہوں اور آپس میں کسی کو تانہ نہ دو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کی انسٹ ہو کسی کے لباس سے کوئی کمپیریجن کیا جائے یا پھر کوئی ہماری بات سے کمپلیکس یعنی ایسا سے کم طریقہ شکار ہو رامین سوری میں نے سب کے سامنے آپ کی دلہ زاری کی میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ دی ہوں مجھے معاف کر دیجئے انجانے میں میں آپ کا دل دکھا بیٹھی پیارے بچوں آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ذات سے دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے عقیدت و احترام کے ساتھ جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے فل والیم کے ساتھ نات نہیں سنیں راستے بن نہیں کیجئے چوری کی بجلی سے چراغ آنے کی کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوب خوب درود السلام کے نظرانے پیش کیجئے بچیاں اپنے گھروں میں ملاد کی محفل کریں خوب خوب نیاز کیجئے اور خوب عقیدت اور احترام کے ساتھ عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے کنیز فاطمہ اچھی بچی کنیز فاطمہ